اکارا کے نواہی علاقے حجرہ شاہ مقیم میں سابق صوبائی وزیر کے قزن نے جہالت کی انتہا کر دی سابق صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن پنجاب سید رضا علی گیلانی کے قزن پیر حامد شاہ المعروف گونگا پیر نے اپنے شکاری کتے کو جائے نماز میں لپیٹ کر حجرہ شاہ مقیم کے مرکزی قبرستان میں تفن کرایا اور آخری رسومات ادا کرتے ہوئے فاتح پڑی اور دعائے مغفرت بھی کی انسانوں کے اس قبرستان میں جہاں انسانوں کو دفن ہونے کے لیے دو گھر زمین میسر نہیں آتی وہاں کتے کو دفن کر کے قبر پر گھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئی اہلِ علاقہ اس بات سے پریشان ہے کہ کیا کتہ انسانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز ہے خود کو والی شہر کہنے والے یہ لوگ جب انسانوں کے قبرستان میں کتوں کو دفنا کر قبرے بناتے ہیں اور ان پر فاتح پڑتے ہیں کیا اس چیز کا نام اسلام ہے اس سے بڑی جہالت آج کے دور میں اور کہاں ہو سکتی ہے سابق سبائی وزیر رضا علی گلانی کے قبرستان میں قبرستان میں کتہ تفلا کر فاتح خانی کی گویا کہ یہ شرعی طور پر اگر جہز ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آلہ حکام سے پی لے کہ چیپ جسٹر صاحب پاکستان ایک پتہ پھر اس خوب نوٹس لے کر ان کو قرار واقع سزا دیں حامد شاہ اور گونگا پیر نے ایک مردہ کتے کو نہ صرف قبر بنا کر مسلح نمہ شیٹ میں دفن کیا ہے بلکہ اس کے اوپر بغیدہ پھولوں کی کیادر چڑھا کر دیگر لوگوں کے ذریعے اپنے کچھ نجی ملازمین کے ذریعے فاتح خانی کی ویڈیو کلپ بھی سوشل میڈیا پر بائرل کی گئی ہے جس سے علاقہ میں سب غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی ہے نیوز آلائٹ کے رابطہ کرنے پر مذہبی سکالر پیر عثمان افظل قادری نے واقع کو جہالت قرار دیا پہلی بات اس میں یہ غلط ہے کہ اس کی تدفین جو ہے وہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں کی گئی ہے دوسری انتہائی غلط بات یہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ جائے نماز میں اس کو لپیٹ کے دفن کیا گیا ہے پھر فاتح خانی اس کی کی گئی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی غلط ہیں شریع لحاظ سے اور بلکہ اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ جنہوں نے یہ کام کی ہیں انہیں انتہائی غلط کام کی ہے انہیں فوری توبہ کرنی چاہیے شہریوں نے حکومت پنجاب اور وزیر مذہبی امور سے فوری نوٹس لے کر کتے کی باقیات کو قبرستان سے ہٹوانے کا مطالبہ کیا ہے اس قبرستان کی قبریں مسمار کر کے فلائی آور تعمیر کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لے رکھا ہے اور کیس ابھی سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے آسید کھوکر نیوز ایلیٹ اوکار سنڈ منی آن لائن from یوکی to anywhere absolutely free مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے newsalert.com.pk